موسیقی 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 شے کمرشل ہیں کہ چائے ریزیڈنشل ہیں آپ کو ریٹ پیٹیشن فائل کرنے پڑے گی بھی فوردہ ہائی کورٹ اور اس میں فرسٹ اپیل میں یہ بتاتا چلوں کہ کورٹ فیصد لگتا ہے سالانہ کرائے کا ساڑھے سات فیصد دو وہ جو بھی اماؤنٹ بنے اس پر فرسٹ اپیل پر کورٹ فیصد لگتا ہے بالکل اسی طرح جیسے سوٹس پر لگتا ہے اچھا ریجسٹریشن کے پر ہم بات کر رہے تھے ریجسٹریشن فی بھی رکھی گئی ہے کیا رینٹ ریجسٹر کے پاس آپ قرائے نامہ بناتے ہیں تحریر آپ نے بنایا معاہدہ بنایا اس کے بعد لے کے آپ رینٹ ریجسٹر کے پاس چلیں گے نہیں اس میں بڑا سبازی بات ہے کہ رینٹ ریجسٹر کے پاس جو رینڈیٹ کی ریجسٹریشن ہونی ہے اس پہ کوئی فیس نہیں ہے ایک بھائی بھی نہیں لگتی ہے صرف آپ نے ایک درخواست دینی ہے اور وہ ریجسٹر ہو جائے گا اب ہر رینٹ کنٹولر کے پورٹ میں ایک ریجسٹر پڑا ہے اس میں لینڈلوڈ کا نام اور ٹیننٹ کا نام آیا یہاں پر ایک کالر کا پروگرام میں شامل کریں گے اسلام علیکم جی بات ہم کر رہے تھے ایک بات اور جاننا چاہوں گا جو پسلے ہمارے ساتھ کالر بھی تھے ہمیں ایک ایمیل بھی محصول ہوئی کچھ ہم نے اس کو ریپلائی کیا کچھ آپ کی بھی اس میں ایکسپرٹ جو ہے وہ اپیلین لینا چاہوں گا کہ transfer of ownership اگر ہو جاتی ہے مالک تبدیل ہو جاتا ہے ایک جگہ ہے وہ کرائے پہ دی گئی ہے مالک نے جگہ کسی اور کو بیج دی کرائے دار سٹل وہیں بیٹھے ہیں اس جگہ میں اب نیا مالک جو ہے کیا اس کو بھی جو پہلے سے اگریمنٹ چال رہا تھا اس میں کیا سلسلے کار ہوگا already اگر وہ ریجسٹر ہو چکا ہے document جو وہ کرائے نامہ جو ہے rent registrar کے پاس record پہلے مالک ہے تو اس ایک confusion اس میں بڑی سپاسیفک پرویین ہے section 30 ہے if i am not mistaken section 30 ہے Punjab rented premises act 2009 کا وہ یہی پروسیجر introduce کرواتا ہے کہ جو نیا owner آئے گا he will move an application وہ ایک درخواست دے گا before the rent register ایک notice بھی بیجے گا اور ورڈ شیل یوز ہوا ہے even otherwise اس قانون کی ساری جو پرویینز ہیں وہ منڈیٹری ہیں لیکن جہاں شیل کا ورڈ لیجسٹیشن یوز کر دے تو وہ منڈیٹری اس کو تصور کیا جاتا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں بچتی اور اس میں یہ ہے کہ وہ application دے گا with the prayer or with the contents کہ اب میں اونر ہوں یہ میری title deed ہے اور آپ جو ریجسٹر مینٹین کر رہے ہیں اس میں میرے سے پہلے والے لینڈ اونر کا نام تھا لینڈ لارڈ کا نام تھا اس میں اب میرا نام ہویا ہے آپ وہ mention کیا جائے اور کوٹ جو ہے وہ inform کرے گی to the tenant کہ آج سے تمہارا یہ لینڈ لارڈ ہو گیا اور اس میں 30 ڈیز کا نئے اونر کے نئے مالک کے حق میں قرائے جمع کروا دیتا ہے ٹینڈر کر دیتا ہے چیک بھی دیتا ہے یا دستی دیاتا ہے تو ہی ویل نوٹ بی کنسیڈرد از ایڈیفالٹ ایک دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم جی والیکم جی والیکم اسلام جی ہمیں بات کرنی تھی اپنا نام بتائیے گا پہلے پلیز انم کہاں سے بات کریے ہیں انم آپ کراچی سے جی اب کوسشن بتائیے جی ہماری دکان ہے مطلب کے سٹور ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ کرنا کر گیا ہمارے جی لیڈی پہ سایا انہوں نے دکان پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان سے خالی کروانی دکان تا ہم کی طرح خواہ سکتے ہیں جی تینکیو ویلی مچ ابھی دیکھتے رہیں ہم آپ کے کوسشن کا آنسر کرتے ہیں بیٹے اس میں بات ایسے ہے کہ ہم کیونکہ پنجاب کے کرایہ داری کے قانون کی بات کر رہے تھے آپ پوچھ رہے ہو کہ آپ کراچی سے بات کر رہے اور آپ کی دکان بھی کراچی میں تو کراچی کے لیے پہلے تو بتاتا چلوں کہ ادھر سندھ رینٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے جس کے اندر انہوں نے گورن ہونا ہے اور یہ پیٹیشن ایجیکمنٹ کی تب فائل کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے تایا کو کبھی بطور کرایہ دار اس دکان میں رکھا آباد کیا اگر وہ کرایہ دار نہیں ہے کرایہ دار وہی شخص ہوتا ہے جو کرایا مہوار دیتا ہے اگر تو وہ رشتے کی وجہ سے دے رہی تھی بغیر کرایہ دے رہی تھی بغیر کچھ لکھوائے دے رہی تھی مطلب وہ کرایہ دار نہیں ہے کچھ اور پڑے گا جیسے میں نے پہلے ارز کیا وہ اس کو دعوی دخلیابی بھی کہا جاتا ہے suit for possession بھی کہا جاتا ہے suit for ejectment بھی کہا جاتا ہے اچھا ایک اور انم کے سوال کے اوپر بات کرنا چاہوں گا ایک ان کے پاس فوجداری بھی ایک ریمیڈی اویلیبل ہے کریمینل پروسیڈنگ بھی جو illegal dispossession ایکٹ ہے 2005 کا بلکل کیا اس کے تحت بھی کیا وہ اپلیکیبل ہے پورے پاکستان میں فیڈل لاؤ ہے نہیں جی پہلے تو یہ الیج کریں صرف الیج کر دے نا کافی نہیں کہ جی وہ میرا تایا ناجائز قابض ہے ان کو بتانا پڑے گا ناجائز قابض وہ ہوتا ہے جو آپ کی مرضی آپ کی منشاہ کے against جا کے وہ ادھر آپ کے قبضہ کر لے اور بیٹھ جائے ادھر نہ آپ کو کرایا دے نہ آپ کو ادھر ویس دے کمپنسیشن بھی نہ دے ڈیمیجز بھی یوز اور اکپیشن نہ دے تو پھر اس پہ لگے گا اور اگر آپ تو خود کہہ رہی ہو کہ آپ نے اپنے تایا جی کو خونی رشتے کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے قبضہ دیا تو پھر وہ illegal اکپینٹ کے زمرے میں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ان شارٹ دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو ان کو سندھ جو رینٹیڈ پرمیسز ایکٹ ہے اس کے تحت اپلیکیشن دینی پڑے گی اگر پراپر قرائداری ہے ادر وائز ان کو ایک پراپر سوٹ فائل کرنا پڑے گا کیس فائل کرنا پڑے گا بھی دخلی کا اگر کوئی قرائے نامے کا معایدہ نہیں ہے دیکھیں جی انہوں نے کہا ہے اب بتایا نہیں پوری بات کہ ان کے پاس قرائے نامہ ہے یا نہیں قرائے نامہ نہیں نہ سہی یہ یہ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں تھرو پریزنٹنگ کوجنٹ کروبریٹیو ایویڈنس اور ایویڈنس اف ایویڈنس اف ای ویری ہائی آرڈر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بعد میں قرائے دیتا رہا ماہ آنا دو ماہ بعد کیا یہ رسید والٹ رسید تیریری طور پر جاری کرتے رہے اگر ہیں تو وہ رسیدہ اپنے آپ میں بڑا ثبوت ہے پھر ایک اور ڈاکیومنٹ آ جاتا ہے پی ٹی ون جو ہم کہتے ہیں ایکسائز والے منیج کرتے ہیں اس کو اگر اس میں بھی نام ہے اب لاہور آئی کوٹ کے کچھ فیصلے ہیں پشاور آئی کوٹ کے کچھ فیصلے ہیں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی ون کینٹ بی کنسیڈر از تائٹل ڈاکیومنٹ اور دس از نوٹ سفیشنڈ ڈاکیومنٹ اسٹیبلش ریلیشنشیپ اسے قرائداری نہیں بٹ اس کے برحقس بھی کیس لو دوچہ جیجمنٹس ہیں ایسی جو کہتے ہیں کہ پی ٹی ون میں اگر نام لکھا ہے اوکیومنٹ کے خانے میں تو یہ کافی ہے اس کو قرائدار ٹھہرانے کے لیے اور اس کی ایوکشن کے لیے جی اسے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب رینٹ پر میسز آکٹ 2009 کو جو ہے وہ جنرلی اگر دیکھا جائے قرائدار کرتا نہیں ہوتا ریلیشنشپ بٹوین لینلورڈ اور ٹیننٹ میں ہوتا ہے دونوں میں ہوتا ہے اس لیے دونوں کے ہی رائٹس کو کسی حد تک پروٹیکٹ کیا گیا ہے اب یہ بھی موج لگی ہوئی ہے زیادہ برے سگیر میں انڈیا اور پاکستان میں کے ٹیننٹ اتنا لمبا چوڑا وقت نکال جاتے ہیں لیٹیگیشن میں اور باہر کی باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے ادھر بڑا آرلی ڈیسپوزل ہے ان کا سارا ویڈن ڈیز جو ہے لینلورڈ وہ قبضے میں آ جاتا ہے اور جب صرف قرائے کی شرعہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسے بھی ہم قرائے کی انہانسمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آٹوماتکلی اس کو لکھ لینا شاہی ہے تاکہ وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی حیصل نہ ہو جب ہم قرائے کی شرعہ کو اگر رینٹ کنٹرولر کے پاس آتا ہے اور وہ رینٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ اس صورت میں وہ کیا چیزیں جو ہے وہ اپنے مدناظر رکھتے ہوئے کہے گا جی رینٹ کا جو ہے وہ انکریز ہو جانا بہتر ہے دیکھیں جی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تینٹیٹیو رینٹ تینٹیٹیو اسیسمنٹ لینلورڈ آتا ہے مالک مکان آ کے کہتا ہے جی دو ہزار رپیا کرایا ہے کرایدار آ کے کہتا ہے جی دو ہزار کوئی نہیں ہے ہزار رپیا کرایا تھا اب اس کے بیچ میں اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ پرائیمیریلی ڈیپوزٹ کو آرڈر کرے گا تینٹیٹیو اسیس کر کے بٹ جب الٹی میٹلی وہ ایوکشن آرڈر پاس کرے گا یا جو بھی فائنل آرڈر کرے گا اس میں پھر وہ اس تینٹیٹیو اپنی اسیسمنٹ کو وہ فائنل اسیسمنٹ کرے گا اور اسی اماؤن پہ پھر ریکاوری ہوئے گی جی اچھا کچھ بات کرنا چاہوں گا آپ سے جو ہے اگزیکیوشن کے متعلق جو ہے اس سے پہلے ایک کالر جو ہے مجھے کالر جا رہا ہے بار بار کالر پروگرام میں شامل کریں کافی دیر سے hold پہا ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم جی کال راپ ہو گئی ہے ایکشلی بات چل رہی ہوتی ہے تو بات کرنا چاہتا ہوں جی اسلام علیکم جی اپنا ٹی وی سیٹ کی آواز کم کر دیں پلیز میرے ٹی وی سیٹ کی آواز کم ہی ہے جی نام اور جگہ بتائیے آپ کہاں سے بات کریں نمان پہ اسے بات کرنا جاتا ہوں رانہ سنویر لاہر سے بات کر جی سوال پوچھئے نمان صاحب آپ پہ سنسکتے ہیں آپ پہ سنسکتے ہیں نمان صاحب آپ کے سامنے نمان بھائی رانہ سنویر بات کرنا ہے سوال پہ ان کی پروپرڈی کے اوپر نا ان کے چاچہ وغیرہ جو ہیں نا والد کی ڈیس کے بعد کابض ہو گئے ہوئے ہیں جی وہ ایک ہی بچہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی ہیلپ کی جائے آپ جس طرح کی ہیلپ کہتے ہو میں بھی حاضر ہوں یہ آپ کا ٹی وی اے پلاس یہ بھی حاضر ہے آپ ڈاکیومنٹس میرے حوالے کرو میں جس قابل بھی آپ کی خدمت میں نمان بھائی تو بھائی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ سالانہ آج ہو جی آج ہو میں نے دیکھ میرے بھائی بیٹھے میں ذرا ان سے مشورہ کرلوں ٹی وی پہ اور وہ فیملی سون رہی ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں آپ انہیں ذرا جواب دے دیں جی تینکیو بری مچ تنویر صاحب اس میں ایسا ہی ہے جی تنویر بھائی جو بھی ہے آپ اس کی بنیاد پر سوٹ فور پوزیشن مطلب قبضے کا دعویٰ کر سکتے ہو اور اس میں آپ یہ بھی مانگ سکتے ہو کہ یہ جب تک آپ کو قبضہ نہیں دیتا یہ مہانہ اس خاص شرعہ پر آپ کو ادائیگی بھی کرے گا ایز کمپنسیشن آف یوز ڈیمیجز بھی کہا جا سکتا ہے کمپنسیشن آف یوز اینڈ آکوپیشن کیونکہ وہ آپ کی جہداد استعمال بھی کر رہا ہے اور اس کے قبضے میں بھی ہے پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے انچانا قبضہ بھی آپ کو مل جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں انصاف 24-7 لائیو وید ارم اور ارفان ملتے ہیں بریک کے بعد